بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کیسز دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم چھبیس فروری کو جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا پاکستان میں اس سے اس وقت تک کا اندازہ لگایا جائے تو تیجیکٹری دیکھیں تو دن بے دن اس میں انکریز آ رہا ہے چھبیس فروری سے لے کر اکتیس مارچ تک جو کیسز تھے وہ دو ہزار کے قریب تھے اپریل کے آغاز سے ہی اس عالمی وبا میں اس قدر اضافہ ہوا کہ پاکستان میں ایک ماہ کے اندر یعنی جو اپریل کا پورا مہینہ تھا اس میں یہ کیسز سولہ ہزار مجبوری طور پر چلے گئے اور اموات جو ہیں تین سو انسٹھ تک پہنچ گئیں اور مئی کے آغاز سے اگر آپ دیکھیں تو صرف تین دن کے اندر ہماری جو مجبوری تعداد ہے وہ بیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات جو ہیں وہ بھی چار سو سے زائد ہو گئی ہیں چار سو انسٹھ کے قریب بتائی جا رہی ہیں اور گزشتہ روز اگر ریکارڈ کیا جائے تو ایک دن میں سب سے زیادہ تیرہ سو چوون کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اب یہ سارا ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹریجیکٹری ہے ہما یہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے دن پر دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بنیادی وجہ یا وجوہات میں یہ شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ باہر سے کیسز آئے ہیں اور اسے کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زیادہ تعداد جو تھی زیادہ پرسنٹیج تھی وہ باہر سے یعنی یہ جو ظاہرین ہے اس حوالے سے بات کی جاتی تھی یا کچھ اور ممالک سے آئے ہوئے ہمارے دوستیں اس حوالے سے بات کی جاتی تھی لیکن اب دیکھا کیا ہے یاد لیکن اس پہ یہ ہے کہ اب کیسز بلکل جو ہے نا وہ پاسا پلٹ گیا ہے جو ہمارے لوکل ٹرانسپیشن کے کیسز ہیں وہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں اور جو باہر کے آئے کیسز ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں تو اس کی اگر وجوہات میں جائے جائے ہما تو وجوہات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا کونسیپٹ حکومت بار بار کہہ رہی تھی اس میں انڈیویجیل کی جانب سے غفلت بڑتی گئی ہے اگنورس بڑتی گئی ہے اور ایک اور بڑا الارمنگ فیکٹ جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں یقینا لوگ اس سے آگاہ بھی ہوں گے چھبیس پرسنٹ یعنی مجبوری تعدایت کا جو چھبیس پرسنٹ ہے وہ خواتین کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی اب یہ معاملہ جو ایک انڈیویجیل مرد کی طرف سے نکل کر وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے گھر واپس آتا ہے تو اب اہل خانہ میں یہ معاملہ آنا شروع ہو گیا ہے اور جس کی ویسے کافی حد تک تشویش پائی جاتی ہے ملکل یہ دیکھیں نا انفرادی طور پر اگر جو غفلت بڑھتی گئی ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری فیملی کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو یہ اگر یاسر نے تو بات کی ملکی سطح کیا اگر ہم عالمی منظر نامیں پر نظر ڈالیں تو دنیا بھر میں جو ہے اس وقت متاثر ہونے والوں کی تعداد پینتیس لاکھ سرسٹھ ہزار سے جناب تجاوز کر چکی ہے اور یہ اسی وجہ سے تجاوز کی ہے کہ بہت سارے ممالک نے اس کو شروع میں لائٹ لیا اس کے اس وائرس کے خطرے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا لیکن خوش قسمتی سے یاسر ہمارے ملک میں جو ہے وہ بروقت اقدامات کیے گئے ہیں جیسا کہ کل بے پاکی وزیر صدمر نے بھی کہا کہ اس قدر محلق نہیں پایا گیا یہ وائرس ابھی تک پاکستان میں اور اس پر بروقت قابو بھی پایا گیا ہے لیکن اب چونکہ اس حکومت کی جانب سے دیئے گئے ایس او پی کی مکمل پاسداری نہیں کی جا رہی ہر انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر غفلت برت رہا ہے جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو بار بار متنبع کریں یہاں بیٹھ کے آپ کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک فرد کی جان ہے وہ پوری قوم کے لیے بہت قیمتی ہے یعنی آپ کے گھر والوں کے لیے تو قیمتی ہے لیکن ایک فرد کی اپنی ذاتی حصیت بھی بہت قیمتی ہے بلکل آپ چی کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ان ممالک پر بھی نظر رکھنی ہے کہ جن ممالک میں یہ وبا پھوٹی اور اس کے بعد انہوں نے یعنی اگر آپ چین کے حوالے سے بات کرنے ہیں تو ایک عرب چالیس کروڑ کی آبادی اتنی بڑی آبادی اس میں ایک شہر وہان صوبہ حوبے وہاں سے یہ مالک وہاں سے یہ جو مالک مرض ہے وہ جب یہ پھیلا تو انہوں نے سب سے پہلے جو کانسپس جن کا استعمال کیا لوک ٹاؤن کا استعمال کیا آئیسولیشن کا استعمال کیا لوگوں تک رسائی حکومت نے خود کی لوگوں تک رزاکار جو ہیں ان کو خوراک بھی پہنچائی باقی معاملات بھی کیے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ویڈین سکسٹی تو سیونٹی ڈیز ڈراسٹک تبدیلی آئی اور اس قدر پوزیٹیو تبدیلی آئی کہ لائف بیک ٹو نارمل ہو چکی ہے چائنہ میں یہ کہا جا رہا ہے اور بہت زیادہ انڈسٹریز کی کھول دی گئی ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے کہ چین میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس قدر زندگی معمول کے مطابق آ چکی ہے سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ سی جی ٹی انسین کا تعلق ہے ملک ایوب سنبل نے ہمیں جوائن کیا ہے ایوب آپ مجھے سن رہے ہیں تو السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے فرمائیے گا ایوب کے اس وقت کیا صورتحال ہے جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ کہ چائنہ میں کافی حد تک زندگی معمول کے مطابق آ گئی ہے کیا اس بات کی آپ تصدیق کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور اس میں کیا پریکوشنی میرز لیے جا رہے ہیں جن انڈسٹریز کو کھولا گیا ہے اس میں کام کرنے والی لوگ کس طرح سے اپنی سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی یقینی بنا رہے ہیں اور تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے اور اپنی سہت کو بھی محفوظ رکھ سکیں یوٹ ایک سر لیکن کل سے یہاں پہ جب لوگوں کی واپسی شروع ہوئی کیونکہ کل سے کیونکہ ان کی مئی کی ہولیڈیز تھیں تو لوگ جو تھے وہ چلے گئے مختلفوں کے اور تبارہ سے آنا صرف شروع ہوا تو تقریباً 8-8-9-9 کلومیٹر جو ہے وہ لمبی لائنز جو ہے جو ہے وہ لگی بیجنگ کے اندر جو لوگ داخل ہو رہے تھے تو وہ دیکھنے میں آئیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ واپسی کی طرف آ رہے تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپریشنل ہو گیا ہے 95% اور تمام وہ چیزیں جو کہ جو کہ پہلے تھیں بند ہو گئی تھیں ریسٹورنٹس بند تھے کوفی شافت بند تھیں آپ یہ تمام چیزیں جو ہے مطلب ایک نارمل لائف جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ لائف is back to normal تو اب جو ہے وہ محسوس یہ ہی ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی معیشت کا جو پہیا ہے وہ بھی چلے گا اور باقی بھی جو تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ کرونا ویرس سے پہلے کی جو صورتحال کی اس کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ جائیں گے تو حالات بہت زیادہ تثلی بخش ہیں اور بہت زیادہ improvement ہے اور جو آپ نے بات کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ اچیو کی تو وہ میں یہی کہوں گا کہ اس کے اندر بہت زیادہ efforts ہیں بہت زیادہ chines government کے efforts ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی self isolation کی اپنے تمام تر جو وسائل تھے ان کو پروے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو کرو میں بیٹھنے کو کہا اور کیونکہ حالانکہ یہاں پر لوگوں کا گھومنا پھرنا بہت زیادہ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ تین ماہ کے اندر جو ہے وہ بالکل سڑکیں پارک ہر چیز بالکل ویران اور ایک جوڑی بھی نظر آتی تھی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یقین ہی بنایا کہ ہم نے جو ہے وہ بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے وہ نہیں نکلنا اور کیونکہ تفاتر کے اوقات اور باقی بھی جو معامل معاملہ سے زندگی تھے وہ حکومت نے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ realization دی تھی تو اب جو ہے یہ جو ہے وہ بہت عدد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وائرس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے ایوب سنبل صاحب لیکن وائرس کنٹرول کر لیا گیا ہے چینہ میں یہ بڑی خوشائن بات ہے لیکن ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے کیونکہ اگر دنیا میں ایک بھی مریض موجود ہے تو خطرہ موجود ہے ابھی بتائی گا کہ ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے کون سے ایس او پی سپالو کیے جا رہے ہیں اگر معاملات زندگی بحال ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ نے تکل بجاہ فرمایا کہ جب بھی ایک بھی مریض موجود ہے تو اس وقت تک یہ خطرہ تو ہے تو چینہ نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ اس کا پورٹر کلوز ہے کوئی بھی فارنر جو ہے وہ چینہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا چند جو ہے وہ ان کی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ کچھ دپلومیٹس ہیں یا کچھ سپیشل جو لوگ ہیں جن کو پرمیشن ملے گی وہ انٹر ہو سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے تمام فارنرز کے لیے چینہ میں انٹری جو ہے وہ اس ٹائن پر بہن ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے تو جب میئرز انہوں نے اڈاپٹ کیے وہ انہوں نے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے لیے اس قسم کی ایپس اور اس قسم کا ٹیٹا جو ہے وہ بنایا جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی سکریننگ کی گئی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پندرہ دن سے ٹریول کر کے آیا ہے کہیں پہ تو وہ جو ہے وہ کچھ پریمیسل ہیں جن کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو میں بھی اگر جو ہے وہ اگر فرق کرنے کسی جگہ جاتا ہوں تو ایک کوڈ ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے بار کوڈ کو وہ آپ کی ٹریول اسٹری بتا دیتا ہے تو اس قسم پر بہت سے ایسے دوسری اقتامات ہیں جو انہوں نے کیے جس کے وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک سکریننگ کی کہ کن کن لوگوں جو ہیں وہ تھریٹس جو پوزنگ تھریٹس ہیں ایک قوم سے لوگ ہیں جو کہ ہائی ریسک تھے تو اس لیے انہوں نے جو ہے بہت ہی دیجٹل ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں بہت فال طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو پڑھا ٹھیک ہے ایوب یہ بتائی گا وہاں پہ سکولز اور تعلیبی اداروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کھل چکے ہیں کس طرح سے مینج کر رہے ہیں بچے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اور بچوں کو سمجھانا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کس طرح سے یہ انہوں نے پریکٹیکل اس کو بنایا ہے اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہ سکولز اوپن کر سکیں نہیں دیکھیں سکولز اور یونیورسٹریز وہ تو میرا خلال میں ابھی تک جو ہے وہ آن لائن ہی کی طرف چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی اس قسم کی خبر جو ہے وہ میری نظر سننے گزری جس میں جو ہے وہ مکمل طور پر سکولوں کو کھول دیا گیا ہو جزوی طور پر کھولے گئے ہیں ہاں جزوی طور کے اوپر کچھ سکول جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں ابھی جو ہے وہ میس لیول کے اوپر میرا خال میں ابھی تک سکولوں کو اچھا ایک اور ایک اور ابھی معاملہ جو ہے امریکہ اور چین کا اپس میں چل رہا ہے سفارتی سطح کے اوپر امریکی پریزیرنٹ یہ کہتے ہیں اور ابھی تو مائک پومپیو نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ انسان نے وائرس بنایا ہے ایسے شواہد ہمیں مل رہے ہیں جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی اپنی یہ کہتی ہیں کہ جی ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ یہ ہیومن میڈ ہے یا مین میڈ ہے بلکہ یہ جانوروں سے نکلا ہے جو اس کے بارے میں تھیوریز ہیں بیٹ کے حوالے سے یہ ہے ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں چائنہ اس کو کس طرح سے رسپانڈ کر رہا ہے اور یہ جو چپکلش آپس میں ایک نظر آتی ہے دونوں بڑے ممالکی ایک والد سوپر پار امریکہ ہے جس کی دنیا کی سب سے بڑی ایکوانومی ہے اور دوسری بڑی معیشہ چائنہ ہے یہ کس طرف جاتی نظر آتی ہے چین میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں جی جہاں تک اس وائرس نے بہت سے نئی چیزوں کو جنم دیا اور ایک نیو والد والڈ آرڈر کرنے یہ جا رہا ہے اسی طریقے سے اس نے امریکہ کا جو ایک صحت کا نظام تھا اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ بات کرتا تھا امریکہ سے دونالڈ ٹرمپ کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں اندر ہی کارڈ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جب یہاں پہ یہ وائرس کا آت بریک ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سہولیات ہر چیز موجود ہے حتی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور چینہ کے سلاف جو ہے وہ ایک پرابوگنڈا جو ہے وہاں سے انیشیئٹ کرے تاکہ جو ہے وہ اس کو ایک تو الیکشن میں بھی جو ہے وہ اس کا ایک فائدہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ جو ہے چینہ کے سلاف ایک انٹی چائنیز جو سٹانس پرکتا ہے امریکہ وہ اس پولیسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ چینہ کے سلاف ایک انٹرنیشنل دریٹر پلٹ کرے لیکن چینہ جو ہے وہ ایک بہتی رسپونسپل انداز میں اس کو جواب دے رہا ہے اور اس قسم کے کہیں سے لیے ابھی تقویی ایسی معلومات نہیں آسکی ماں سوائے ان سکانسپریریسی تھیوریز کے کیونکہ کوئی آدمی بھی بیٹھ کے مند گھڑت کر سکتا ہے کہ جناب یہ نیشنل سیگورٹی ٹھرٹ بھی ہے اور یہ وائلس کسی لیب میں تیار کیا گیا ہے تمام ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے ان کو جانا ریجیکٹ کرتا ہے اور بہت سختی سے ریجیکٹ کرتا ہے اور باقی بھی جہاں پر دیکھا جائے تو جو ایک رسپونسپل نیشنز ہیں وہ اس تھیوری کو اس کانسپریریسی تھیوری کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہیں لہذا امریکہ جو ہے اس کو جائیے کہ اپنے صحت کے نظام کو اور اپنی جو باقی جو ڈیولپر ٹکنالوجی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنائے ٹھیک ہے ایوب سنبل صاحب یہ کانسپریریسی تھیوریز جو ہیں یہ تو آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی آگے بھی لیکن بہرل اس وبا کا جو ہے وہ عالمی سطح پر سب کو سامنا ہے چائنہ کے حوالے سے خصوصاً پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پر علاج کے حوالے سے کیا طریقہ اپنایا گیا تھوڑی رانمائی کیجئے گا دیکھیں ان کے یہاں جو بوہان کے اندر جو اوور نائٹ جو انہوں نے ہسپتال بنائے تھے بسیکلی جو چائنہ کے گیم چینجر جس کو کہتے ہیں اس پوری کی پوری وبا کے اندر بسیکلی انہوں نے جو ہے چائنہ کی پوری کی پوری کیا پلٹ دی کیونکہ جو ہے وہ آدمییں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے وہ چار پانچ روز کے اندر اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہسپتال کھڑے کرتے ہیں نا اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے انہوں نے فری علاج دیا کیونکہ اپنے نیشنلز کے لیے ان کا علاج فری تھا جس طریقے سے انہوں نے ان کو علاج کی سوڑیات فرام کی تمام ہسپٹلز کو جو ہے وہ فوری صورت میں جو ہے انہوں نے چیسٹ انفیکشن ہسپٹل میں کنورٹ کر دیا مطلب انہوں نے تمام تر اپنے وسائل جو تھے ان کو بروری کارلات دیئے بیجنگ کی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہاں پہ بیجنگ کے اندر جتنے بھی ہسپتال تھے ان کو تمام ہسپتالوں کو امراجنسی ڈیکلیئر کرتے گئے جو ہے وہ انہوں نے ان کو چیسٹ سینٹرز کے اندر کنورٹ کر کے جو ہے وہ اس کا امریکی صدر کی جانب سے تو کل رات کہا گیا ہے کہ سال کے آخر تک اس کے حوالے سے ویکسین تیار کر لی جائے گی چائنا میں کچھ ایسی بات سامنے آ رہی ہے کوئی ویکسین بنانے پر کوئی تحقیق کی جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ روزانہ جو ہے مختلف کی ایسی خبریں تو نظر آتی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ویکسین جو کہ جو ہے وہ اس بیماری کے مکمل طور پر کر سکے اس حوالے سے کوئی ایسی ڈیویلپنٹ ابھی تک نظر میں جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ چائنا سے میں بتا رہے تھے کہ چین نے کس قدر ایک منصوبہ بندی کے تحت اس سارے معاملے کے ساتھ بردازمہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چین دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی امداد کر رہا ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے انہیں ماسک بھی پروائیڈ کر رہا ہے بھی وینٹی لیٹرز کا بڑا مسئلہ وہ سامنے آ سکتا ہے اگر دنیا میں کیسز زیادہ بڑھتے ہیں تو چین نے اس حوالے سے بھی ایک الگ پروڈکشن لائنز لگا دی ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ہے وہ وینٹی لیٹرز بنا سکے کیونکہ بتایا ہی جا رہا تھا کہ چین کو اتنے آرڈرز محصول ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آرڈرز لینے بند کر دی ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے ہما تو پاکستان کے ساتھ جو تین کا معاملہ ہے وہ آئرن برادرز ہیں اور چین اور پاکستان کا جو ایک تعلق ہے اس کی ہر ایک ڈائمنشن میں ہمارا ایک تعلق ہے چاہے وہ ڈیفینس میں معیشت میں ٹیپ کے اندر ہو ہر ایک تعلق میں ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھا جائے تو نائنٹی مزید وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو بھی کچھ دنوں میں محصول ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو پاکستان کو مزید کھیپ محصول ہو رہی ہے جس میں نائنٹی فائیو ماسکس ہیں جس میں پی پی سوٹس ہیں جس میں وینٹی لیٹرز کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں اور سینٹائزرز ہیں تو اس طرح کا پورا ایک پیکج جو ہے وہ چین اپنے دوستوں کا خاص طور پر پاکستان کا اس حوالے سے خیال رکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اس وقت میں جب یہ چین میں وبا پھوٹی تھی اور چین میں ماسکس کم پڑ گئے تھے تو پاکستان نے ایک خصوصی طور پر چین کو پہنچائی تھی یعنی پاکستان نے اس حوالے سے چین کے ساتھ اپنی تعلقات میں جو ہے وہ دیرینہ تعلقات میں وہ پہل کرتے ہوئے پاکستان نے اس کو شروع کیا تھا اور اس وقت مزید ہم جان لیتے ہیں کہ یورپ کی کیا صورتحال ہے اور خاص طور پر انگلینڈ میں جہاں پر کیسز بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے حوالے سے بھی کافی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کالے کو اور ڈاکٹر کے حوالے سے ان کی جانباق ہونے کے حوالے سے اطلاعات آئی ہیں نفیس زکریہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سفیر ہیں انگلینڈ میں پاکستان کے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم نفیس زکریہ صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے نفیس صاحب فرمائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے انگلینڈ کے گر اوورال بات کی جائے کیونکہ کال میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ جو ایشینز ہیں یا کچھ ایفریکن یا کیربین کنٹریز کے لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہے اس حوالے سے اور جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجئے گا کہ کوویڈ نائنٹین سے کس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں اور کس حد تک وہ متاثر ہوئے ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جی بسم زیادہ الرحمن رحیم رمضان مبارک آپ سب کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھا ہوگا یہاں پہ جو فیگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اور اور یہاں پر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ ایفریکنڈ ہیں اب تک اور تقریباً کوئی اٹھائیس ہزار پانسو جو ہے ان کی امباد ہو چکی ہیں ہسپٹلز کے اندر تو یہ تو ہے ان کی سٹیلسٹکس اس میں جو آپ نے بتایا ہے کہ ایشن ڈاکٹرز اور ایفریکن ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ یقیناً اس کے حوارے سے جہاں ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اور کچھ جو ادارے ہوتے ہیں اس حوارے سے جو کام کر رہتے ہیں انجیوز وغیرہ ان لوگوں نے اس پہ یقیناً ایک کوئشن اٹھایا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں دسپورپورپورشنٹ طریقے سے جو ہے امواد ہو رہی ہیں اگر آپ اوورال اس کا دیکھیں جائزہ لیں کہتے ہیں آپ کے یہاں پہ پوپلیشن کا اس حوارے سے جو ریشو ہے وہاں ہائی ہے اس کی وجہ ایک تو پہلی کیسے تو یہ ہے کہ لوگ اسٹائلیسٹکس وہ اس حوارے سے نہیں بناتے ہیں کہ کس کا کیا ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے یہ اسٹائلیسٹکس جنرل اسٹائلیسٹکس بناتے ہیں کہ کس کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور کرونا وارس کی وجہ سے ڈیٹھ ہوئی ہے اس میں میڈیکل پروفیشنل کے لوگ بھی ہیں جائز سے بہت ہے کیونکہ وہ سب سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس میں یقیناً بہت ساری بات ہوئی ہیں اور اس پہ جب وار کیا گیا تو انڈیپنڈنٹ جو سورسز ہوتی ہیں اور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ نے اپنی آرہا کا اظہار کیا جس کی وجہ سے یہ پتہ رہا کہ ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے این ایس جسے کہتا ہے اس میں ایک بہت بہت تعداد جو ہے این ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ہیلتھ پروفیشنلز ہوتا ہیں اسیانز اور کیریبینز اور آفریکنز ہیں جی جی کافی بڑی تعدادات ایک لیا سے غریباً وہی پروپورشنیٹلی ان کی امباد ہوئی ہیں ان کا ایکسپوزر زیادہ ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ان کے اپنے جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں بڑا ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی یقیناً یہ قابل تحسین بات ہے ہمارے یہ بڑا بائیس آفتہ چیز ہے بڑے ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے اس سے کم قادر کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں داکٹرز ہیں نرسز ہیں ہیلتھ پرکرز ہیں یہ لوگ تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اسی دوران میں ہمارے کئی داکٹرز ہیں ان کے جانبہ پورے ہیں اس کرنو وائرس کے برئے سے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی عمریں ساٹھ سے اوپر تھیں اور کچھ ایسے بھی ہیں زیادہ در ایسے ہیں جن کی عمریں وہ یعنی یعنی یوں لوگ تھے ہفٹیز میں فورٹیز میں تھیٹیز میں ہمارے اکتے ہیں ہم نے ان کی ساری فیمیلی کو کچھ ہے سب کو ان وائد بھی کیا ہے کہ دینی ایسسٹنس رم اس تو وہ ہم کو دیں گے کمیونیٹی یہاں پر ڈاکٹرز کی بہت بڑی کمیونیٹی ہماری اور اس کے بہت بڑی اوگنیزیشنز ہیں وہ اپنے کے نام سے اور ای بی بی ایس یوکے کے نام سے یہاں پر دگانے کے نام سے ہیں تو یہ لوگ بھی اپنی کمیونیٹی کے لوگوں کے خاص خیال رکھتے ہیں اور نہ اسے ان کا بلکہ جو ڈاکٹرز کمیونیٹی ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا ٹیمپریٹی نفیر ذکریہ صاحب برطانیہ میں جو پاکستانی مقیم ہے کرونا کے حوالے سے آپ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ان کے لئے ہم لوگ دے ون سے جو ہے اس مواد میں کئی اقدامات کی ہیں ایک جو اویرنیس کے حوالے سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیسے مطاعتنا چاہیے پھر ہم نے جو ہے اپنی سرویسز جب یہاں کی اگرمت میں نورسل جسٹنسنگ کا اعلان کیا اور لوگ ڈاکڈان پر رات کیا ہم نے پھر اپنی سرویسز کو زیادہ آن لائن کر دی ہیں اب تخصیص سرویسز اس میں بھی جائے زیادہ جو ہے وہ ختم ہو کے کونسٹر کیونکہ سلائیڈ سے اس پر چکی ہیں اس کے علاوہ کسی کو کونسٹر فیسلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو ساتھ کوئی فائننشل اسسنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم دے رہے ہیں اپنے پاکستان لوگوں کو بہت بڑی تعداد ہے اور ہمیں اس پور کونٹیکس میں جو پاکستان نے کمک بھی بنیئے ہیں اس کے مطالب دیکھنا ہوگا کہ ان کو ہم نے یہاں سے بھیجنا ہے تب تک ہم تقریباً کوئی آج تو قریب جو پاکستان واپس بھیج چکے ہیں نفیس آپ یہ بھی فرمائی گا جو سٹوڈنٹس ہیں بڑی تعداد وہ سٹوڈنٹس ہیں انگلینڈ میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی بڑے کنسرنز ہوں گے اس حوالے سے اماؤنٹ کے حوالے سے اکاموڈیشن کے حوالے سے پھر ایکسپینسز کے حوالے سے کیا آپ تک کوئی رسائی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کی جانب سے ایک معاشی مشکل بھی ہے دنیا میں ایکنومک میلٹ ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے اس وقت تو امبیسی اپنے تائیں رہتے ہوئے کیا ایسسٹ کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستانیوں کے لیے اور بالخصوص یوکی کی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے ایک الک سے افسر کوئی ہے وہاں تائین کیا سکا اور اس کو انیر ریفرز کا نام ہے فرسیکٹر اور ہماری ویڈسائی پر ساری انفرمیشن دیتی ہر چیز جو ہم نے پرمات دیا تو اس میں ہم نے اس کو بالخصوص اپوائنٹ کیا کہ وہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہے جو کے مسائل ہیں ان کو رسیب کرے گا مجھے بتائے گا اور پھر ہم اس کو حل کریں گے اس حلسلے میں کئی سٹوڈنٹس جہاں ہمیں انہوں نے اپروش کیا مختلف اس کے لیے اسسٹنس کے لیے ہم مطلب کیا بہت سارے سٹوڈنٹس ہم نے ہواپس بھیج چکے ہیں ہماری جو زیادہ تر پریوریٹی جو تھی ان سٹوڈنٹس کی تھی ان لڑکیوں کی تھی جو لڑکیوں دھوشل میں کے لیے رہ گئی تھی جہاں سے بڑتا ہے کہ ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑی زیادہ فکر دی اور پھر جو ہمارے لڑکے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے کافی سٹوڈنٹس کو فسٹوڈیٹ کیا یا ڈاکٹرز آئے بہتے ہیں ان کو بھی ہم نے فسٹوڈیٹ کیا اگر یہ کہ مختلف زمروں میں جو ہے یہاں پر لوگ تعلیم کے حوالے سے آئے بہتے ہیں بلکل صحیح بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں اور بہت سارے یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پر جو بطن واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال کا سامنا ہے اس وجہ سے واپسی میں تھوڑی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو زائل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دکاوٹیں تو صرف یہی ہے بسکلی کہ ہمارے پاس پاکستان میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کپیسٹی ہے کیونکہ ہم لازمی طور پر جو ہے وہ ان کو کورنٹائن کر رہے ہیں جو بھی باہر سے آتا ہے چاہے وہ انگیزنٹس ہے یا کہیں سے بھی ہیں تو کورنٹائن کرنے کی ان کو کھول کرنے کی فوٹی ایٹ آر کے لیے کتنی کپیسٹی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ دوسرے ممالک کے اندر تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے اور شاید ہمارے انہی بامار کی ویسے گورنمنٹ کے کہ ہمارے پھیلاؤ جائے اس طریقہ در نہیں ہے جیسے کہ آپ یورپ میں اور دوسرے جگہوں پر دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابلہ فتائش بات ہے تو ہم پی آئی اے میں چونکہ پاکستان کو فیٹ کرتے تھے اس وقت ہمارے پاس تقریباً کوئی بارہ سو تیرہ سو چودہ سو قریب لوگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور اس کی تعداد برد ہی چلی جاتی ہے کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے جیسے ان کے ویزے ایکسپائر ہونے قریب ہوتے ہیں وہ میں کانٹیک کر دے آتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنے ایڈرس رکھا ہوا ہے support at phclondon.org جس میں ہم مجھ سے پہ سب کو پچیس مارچ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تاکہ ہمیں بدہ لگ سکے کہ آپ کس مشکل میں ہیں اور آپ یہاں پہ standard ہیں اور ہم آپ کے حوالے سے گرمز پاکستان نفیز زکری صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ ترجمان کے عوضے پہ تھے اور بہت ایفیکٹیوی آپ کام آپ نے کیا بہت اور ترجمان تھے خارجہ اور اس کے بعد پھر آپ سفارتکار کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھارت جو کچھ مقموضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے یہ ٹائم ایسا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جوٹی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویکسین کی تیاری کے لیے ایسے وقت میں ایک opportunity کی طور پہ تلاش کر کے بھارت جو ہے وہ مقموضہ کشمیر میں لوگوں کو مزید مار رہا ہے isolate کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا کتنے کوویڈ نائنٹین کے وہاں پہ cases ہیں اس کو کتنا effectively آپ اٹھا رہے ہیں انگلینڈ کے اندر ان کی پارلیمان کے اندر ان کے جو power centers ہیں ان کے اندر social distancing کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقی معاملات کو رکھتے ہوئے بھارت کا جو یہ معاملہ ہے خاص طور پر جو steps اٹھائی جا رہے ہیں جس طرح domicile کے حوالے سے قانون ہے یا باقی قوانین ہیں تو اس میں ہمارا جو صفارت خانہ ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے اس وقت دیکھیں بہت اچھا سوال کیا شکریہ آپ کا آپ کے اتفاس کے میرے لیے یہ یقیناً social distancing کی وجہ سے اب meetings نہیں ہو رہی لیکن اس کا حقیقت مطلب بھی نہیں کہ ہم meeting نہیں کر سکتے میں نے انگلت meetings کی ہیں ویڈیو conferences کی ہیں یہاں کے ministers کے ساتھ میرا یہاں پر جو ہے weekly basis کے اوپر ہر ہفتے جو ہے میرا جو foreign office کے minister ان کے ساتھ جو ہے ان کو تگو ہوتی ہے اس میں تمام امور کے بباچیت ہوتی ہے جس کے اندر میں مستقل ان کو آگاہی دیتا ہوں کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے محبوظہ کشمیر میں آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے بہت سارے parliamentarians cross party چاہے وہ conservative party ہو دیوہ party ہو یا اللہ پارٹی ہو اور independents ہیں تو ان سب کو جو ہے اور MEPs بھی ان کو بھی جو ہے ہم مستقل میں feed کرتا ہوتا ہوں وہاں پہ جو بھی development ہوتی ہے اور ہم میں اس کے بہت effectively جو ہے کو باور کرایا ہے کہ کیسے پوری دنیا جب اس مرزی ورز کے حوالے سے جو ہے مصروف ہے ہندو دوا کا جو agenda ہے وہ کس طریقے سے وہ وہاں پر نافذ کیا جا رہا ہے محبوظہ کشمیر کے انتر کس طریقے سے وہاں پہ بھی جو reorganization order جو ہے نکال رہا ہے جس کے نتحت یہ وہاں پہ demographic change لے کے آنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑا مفاصل لے جیسے ہم لکھا بار بار ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے پانچ اگس سے لے کر اب تک جو کچھ بھی وہاں پر ہوا ہے کووٹ نائنٹین کا جو اثر ہے کہ کیونکہ communication blockade ہے completely وہ بھی ہم نے بار بار اس چیز کے حوال سے بات کی یہاں پہ human rights کے بھی جو وہ تحرک لوگ ہیں ان سے بھی ہم باتشید کرتے ہیں اور ان کو آگاہی دیتے ہیں جی اچھا امریکہ کی جانب سے تو ان کا ایک version سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے انسان حقوق کی پامالیوں کا تذکرہ کیا ہے کیا ہم انگلینڈ کی جانب سے ان کے اداروں کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان اس طرح کی کوئی ریپورٹ وہ توقع کر سکتے ہیں نیر فیوچر میں یقیناً اس کا ایک اثر ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے ان کا ایک چہرہ آیاں ہوتا ہے کہ وہ basically کیا practices ہیں جو انہیومنلی وہ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر انڈین مسلم کی خلاف یہاں پر جو ہے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں زیادہ effective اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پر تو ایک NGO جو ہے اس نے اپنے ریپورٹ شائع کی ہے اور اس نے یہ recommend کیا ہے یہاں پر تو ہاں ان کی جو parliament ہے اس کے اندر کوئی اٹھاسی سے زیادہ دفعہ جو ہے اس سوال کو اٹھایا جائے کوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بہت سارے جو ہے debates ہو چکی ہیں ان کے parliament کے اندر ان کے parliamentarians جو ہیں cross party parliamentarians جا ہے وہ کسی بھی یا دوسرے وہ سب کے سب جو ہے اس چیز کو انہوں نے بہت بھی موسطق طریقے سے اٹھایا ہے باقیدہ سوشل میڈیا پر جو ہے اپنے ٹوئٹس بھی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک مستقل چیز ہے جو چل رہی ہے اس وقت جو ہے COVID-19 کے ویسے تھوڑی سی ایکٹیوٹی کم ہوئی ہے اور یہ اس میں زہر سے بات ہے لوگوں کے ذات وہ جو اس طرف ہے تو بہت پریشان اس حوال سے کیونی عاموار بھی بہت ہی ہیں لیکن پھر بھی یہ سلسلہ مستقل جاری ہے ان کے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ آواز بلان کرتے ہیں وہ سب آن بورڈ ہیں ہمارے صاحب اور ان کو مستقل میں خطوط لکھتا رہتا ہوں تقریباً کوئی ایک سو بائیس سے زیادہ ایسے پارلیمنٹیرین جن کو میں گاہ بگاہ جو خطوط لکھ کے آگائی دیتا ہو کہ بھئی کیا ہو کیا رہا ہے کیونکہ ہماری ایمیل ایڈرسز ہیں تو ہماری آوٹریج جو ہم تک ہے موضوع بہت کل ٹھیک ہے نفی زکریہ صاحب صفیر پاکستان انگلینڈ میں بہت بہت شکریہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ کوویٹ کے خلاف پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کیا اتنامات کیے جا رہے ہیں صفارت خانہ کیا کام کر رہا ہے اور خاص طور پر بھارت کا مکرو چہرہ ہما اس کو بنقاب کرنے کے لیے پاکستانی صفارت خانہ کیا کام کر رہا ہے بلکل ہم نے چائنہ سے بھی صحافی کو لیا اور ہم نے برطانیہ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اینڈ پر آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے تہیں جتنا ہو سکے کوشش کیجئے کہ جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں جو تجاویز ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئے ہیں اس کی مکمل پاسداری کی جائے ابھی بڑھیں گے جناب نیوز بریک کی جانب یاسر ایمان اور ہما ملک کو دیجئے اجازت ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز